ناظرین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ آسمان ہدایت کے روشن ستارے ہیں تمام صحابہ گلشن میں مہکتے پھولوں کا گلدستہ ہیں لیکن ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخصیت ہیں جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا آنا مدینہ العلم والیون بابوہا یعنی میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم و حکمت اور زیانت سے بھرپور ایسے فیصلے سنائیں گے جنہیں سن کر یقیناً آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا ان میں سے چند فیصلے ایسی ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہد نبوی میں کیے تھے اور جنہیں سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درست ہونے کی خبر دی تھی ناظرین حجرت مدینہ کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امانتیں سپرد کی اور انہیں یہ ارشاد فرمایا کہ آپ ان امانتوں کو صاحبان امانت تک پہنچا دیں صبح کے وقت مکہ مکرمہ میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا ابو سفیان کے بیٹے ہنزلہ نے عمیر بن وائل سکفی کو بلایا اور اس سے کہا تم علی ابن ابی طالب کے پاس جاؤ اور اس سے اسی مسکال سونے کا دعویٰ کرو اور اس سے کہو کہ میں نے یہ سونا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بطور امانت رکھا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف کوچ کر گئے ہیں اور علی ان کے وقیل ہیں ان سے جا کر کہو کہ آپ میری امانت مجھے واپس کریں اگر علی تم سے قواہ طلب کریں گے تو ہماری قواہی قریش کی تمام جماعت دے گی تیرے اس کام کے بدلے میں میں تجھے اپنی ماں ہندہ کا گلوبند دیتا ہوں عمیر بن وائل نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر امانت کا دعویٰ کر دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس سے امانت کی نشانی طلب کی تو اس نے بتا دی اس کے بعد آپ نے امانتی سامان میں اسے تلاش کیا تو کہیں اس کے آثار بھی نہ ملے جبکہ ہر امانت پر اس کے مالک کا نام لکھا ہوا تھا اور اس میں عمیر کا نام کہیں بھی درج نہیں تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عمیر کو بہت سمجھایا کہ تم اس دعوے میں جھوٹے ہو تم جھوٹ سے باز آ جاؤ لیکن اسے سمجھانے کا کوئی فائدہ نہ ہوا اور وہ اپنی زد پر اڑا رہا اس نے کہا میرے چند گواہ ہیں جن میں ابو جہل اور اس کا بیٹا اکرمان اقبا بن موید ابو سفیان اور اس کا بیٹا ہنزلہ شامل ہیں یہ حضرات میری گواہی دینے کے لیے حاضر ہیں یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ اچھی طرح جان گئے کہ ان کا یہ صرف فریب ہے چنانچہ آپ نے فرمایا کہ گواہوں کو خانہ کعبہ میں حاضر کیا جائے پھر آپ رضی اللہ عنہ نے عمیر کو ایسی جگہ طلب کیا کہ گواہ عمیر کی بات نہ سن سکیں آپ نے فرمایا برادر سقیف بتائیے یہ امانت آپ نے دن کے کس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کی تھی اس نے کہا دوپہر کے وقت رسول خدا نے میرے ہاتھ سے لی تھی اور اپنے غلام کے حوالے کی تھی اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کو طلب کیا لیکن اس نے گواہی دینے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا مجھ پر گواہی دینا کوئی فرض تو نہیں ہے پھر آپ نے ابو سفیان کو بلایا اور اس سے یہی سوال کیا ابو سفیان نے کہا غروب آفتاب کے وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کی تھی اور آپ نے اپنی جیب میں ڈال دی تھی پھر ہنزلہ کو بلایا تو اس نے گواہی دی کہ این دوپہر کا وقت تھا جب یہ امانت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لی تھی پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اقبہ کو علیدہ بلا کر اس سے سوال کیا اقبہ نے جواب میں کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امانت اثر کے وقت لی اور فوراں اسے اپنے گھر بھیج دیا پھر حضرت علی نے اکرمہ کو بلایا اور اس سے سوال کیا اس نے جواب میں کہا محمد نے یہ امانت تلو افتاب کے وقت لی تھی اور اس امانت کو فاطمہ بن تیست کے گھر روانہ کر دیا تھا جب عمر نے مختلف اور متضاد شہادتیں سنی تو اس کا رنگ اڑ گیا اور وہ جان گیا کہ اس حرکت سے اس کی رسوائی ہوئی ہے اور اسے مزید زلط کا سامنا کرنا پڑے گا چنانچہ اس کا رنگ زرد ہو گیا اور اس کے چہرے پر ہوایاں اڑنے لگیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے امیر تیرا رنگ کیوں زرد ہو گیا ہے اور تجھ میں کیوں تبدیلی آ رہی ہے امیر نے کہا علی میں نے جو دعویٰ کیا وہ دراصل کسی کا مکرو فریب تھا اب میں آپ کو اصل بات بتاتا ہوں میں رسوا نہیں ہونا چاہتا مجھے اس محترم گھر بیت اللہ شریف کی قسم اس کے بدلے میں دینار اور ہندہ کا گلو بند دیا میں انہیں واپس کرتا ہوں یہ سن کر قریش کے سر خجالت سے جھوک ہے اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ تلوار لائی جائے جو کوشہ خانہ میں موجود ہے چنانچہ آپ نے وہ تلوار لی اور ابو سفیان کے سامنے رکھی فرمانے لگے اس تلوار کو پہچانتے ہو ابو سفیان اور اس کے گروہ نے جواب دیا ہاں یہ تلوار ہنزلہ کی ہے یہ وہ تلوار ہے جو چوری ہو چکی ہے حضرت علی نے فرمایا ہاں یہ تلوار ہنزلہ کی ہے لیکن اسے کسی نے چورایا نہیں ہے اس میں بھی تمہارا مگروف ریب شامل ہے پھر حضرت علی نے ابو سفیان سے کہا بتاؤ تمہارا غلام محلہ اسود کہاں ہے ابو سفیان نے کہا کسی کام کے لیے تائف دیا ہوا ہے حضرت علی نے فرمایا تجھ پر افسوس ہے اگر تو سچا ہے تو اسے حاضر کر ابو سفیان خاموش اور پریشان ہو گیا اس کے بعد آپ نے سرداران قریش کے دس غلاموں کو حکم دیا اور زمین کے فلان ٹکڑے میں گھڑا کھود کر محلہ اسود کی لاش کو باہر نکالیں اور اسے سیحان کعبہ میں لے آئیں چنانچہ پھر انہوں نے ایسا ہی کیا اور وہ ابو سفیان کے غلام کی لاش کو نکال کر لے آئے یہ منظر دیکھ کر لوگ اکٹے ہو گئے اور اس قتل کا سبب دریافت کرنے لگے حضرت علی نے فرمایا ہنزلہ اور ابو سفیان نے اسے رشوت دی تھی اور اس سے کہا کہ اگر تُو علی کو قتل کر دے گا تو ہم تجھے آزاد کر دیں گے اور ان کا غلام اس پر آمادہ ہو گیا ہنزلہ نے اس کو تلوار دی وہ اندھیرے میں چھپ کر بیٹھ گیا تاکہ مجھے قتل کرے جب میں اس کے قریب گیا تو وہ کھڑا ہو کر تلوار سے میری سر پر وار کرنے لگا میں نے اس سے تلوار کھینچ لی اور ایک ذرب سے اسے قتل کر دیا اور یوں اس کے مکرو فریب کا کوئی نتیجہ برامد نہ ہو سکا عمیر نے جب یہ داستان سنی تو اس کا دل نور اسلام سے روشن ہو گیا اور اس نے کہا اس واقعے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ حیجرت کر گئے ناظرین حضرت علی رضی اللہ عنہ ابھی نو عمر تھے اور عمر مبارک بیس سال کے قریب تھی اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قاضی بنا کر یمن کی طرف بھیجا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بوقت روانگی عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے یمن بھیج رہے ہیں وہاں کے لوگ مجھ سے قضاء کے بارے میں پوچھیں گے اور مجھے اس کا علم نہیں ہے نبی علیہ السلام کے ہونٹوں پر مسکراہت پھیل گئی پھر شفقت بھرے انداز میں فرمایا اے علی میرے قریب آؤ حضرت علی رضی اللہ عنہ قریب ہوئے تو حضور علیہ السلام نے اپنا دست مبارک حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سینے پر مارا اور پھر یہ دعا فرمائی اے اللہ اس کی زبان کو راست کو اور دل کو صبات و استقلال عطا فرما پھر آپ نے حضرت علی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے علی جب دو فریق تیرے پاس مقدمہ لے کر آئیں تو جب تک تم دوسرے کی بات نہ سن لو ان کے درمیان فیصلہ نہ کرنا جب تم اسی طرح کرو گے تو تیرے لئے فیصلہ کرنا واضح ہو جائے گا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پیدا کیا اور مخلوق کو پیدا کیا اس کے بعد مجھے دو آدمیوں کے درمیان کبھی فیصلہ کرنے میں کوئی تردد نہیں ہوا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علی نے مسنت علی میں اپنی سنت سے روایت بیان کی ہے جو ہنش سے روایت کردہ ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن میں اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا وہاں مجھے ایسے لوگوں سے سابقہ پڑا جو آپس میں ایک عجیب قسم کے جگڑے میں الجے ہوئے تھے ان لوگوں نے شیر کے شکار کے لیے ایک کمین گاہ کھو دی تھی چنانچہ شیر چلتا ہوا آیا اور اس گڑے میں گر گیا لوگ اس کو دیکھنے کے لیے اکٹھے ہو گئے اور دھکم پیل کی صورت پیدا ہو گئے جس وقت لوگ ایک دوسرے کو دھکا دے رہے تھے کہ ایک آدمی اس کے اندر گرنے لگا وہ آدمی دوسرے آدمی سے جو دہانے پر تھا چمٹ گیا اس دوسرے آدمی نے تیسرے آدمی کو پکڑ لیا اور اس تیسرے نے چوتھے کو مضبوطی سے پکڑ لیا نتیجہ یہ نکلا کہ چاروں لوگ یکے بعد دیگرے گڑے میں گر گئے شیر نے ان سب کو زخمی کر دیا اتنے میں ایک شخص نے اپنی کمر سے چھوڑا نکال کر شیر کو مال ڈالا اور پھر یہ چاروں لوگ زخموں کی تاب نہ لاکر ختم ہو گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کا فیصلہ کرنے کے لئے تشریف لائے اور فرمانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں تم آپس میں دستو گریباں ہو گئے میں تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہوں اگر میرا فیصلہ منظور ہے تو خیر ورنہ اس وقت جنگ مت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ فرما دیں گے وہ تسلیم کرنا پڑے گا اور اسے جو سرطابی کرے گا اس کا کوئی حق نہیں ہوگا پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا جن لوگوں نے کون کھودا ان سے چار آدمیوں کا خون بہا جمع کر لو ایک کا چوتھائی دوسرے کا تہائی تیسرے کا نصف اور چوتھے کو مکمل خون بہا دیا جائے لوگوں نے اس فیصلے کو منظور نہیں کیا اور وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مقام ابراہیم کے قریب تشریف فرما تھے ان لوگوں نے ماجرہ سنایا تو آپ نے فرمایا میں تمہارا فیصلہ کر دیتا ہوں یہ کہہ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاص انداز کی نشست میں بیٹھ گئے لوگوں میں سے ایک نے کہا کہ علی ہمارے درمیان فیصلہ کر چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فیصلہ سن کر اسی کی منظوری دے دی حضرت حنش رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی نے حق کے ساتھ فیصلہ کیا ہے ناظرین دو آدمی آپس میں جگرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ان میں سے ایک نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی گائے نے میرے گدھے گمار ڈالا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں ابو بکر کے پاس جاؤ وہ تمہارے درمیان فیصلہ کریں گے وہ دونوں آدمی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور انہیں کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے آپ کے پاس آئے ہیں ابو بکر نے فرمایا حیوان نے حیوان کو مارا ہے اس میں مالک کا کیا قصور ہے گائے کے مالک پر کوئی دیت لازم نہیں آتی یہ فیصلہ سن کر وہ دونوں آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو ابو بکر کا فیصلہ سنایا آپ نے فرمایا عمر کے پاس چلے جاؤ وہ آدمی حضرت عمر کے پاس آئے تو انہوں نے بھی وہی فیصلہ دیا جو حضرت ابو بکر پہلے دے چکے تھے پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوٹا آئے آپ نے فرمایا علی ابن ابی طالب کے پاس جاؤ جب وہ حضرت علی کی خدمت میں پہنچے تو آپ نے فرمایا اگر گائے خود گدھے کی جگہ پر گئی ہے تو گائے کا مالک گدھے کے مالک کو اس کی قیمت دے گا اور اگر گدھا گائے کی جگہ گیا ہے تو گائے کا مالک کوئی چیز نہیں دے گا پھر دونوں آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حضرت علی کا یہ فیصلہ آپ کو سنا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی نے تمہارے درمیان خدا کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کیا ہے ناظرین ایک دن ایک عرابی شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس کے ساتھ اس کی ایک اونٹنی تھی عرابی نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ یہ اونٹنی خریدیں گے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ارابی تو اپنی اونٹنی کتنے میں فروخت کرے گا ارابی نے کہا بائیس درہم میں فروخت کروں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری اونٹنی کی قیمت اس سے زیادہ ہے آخرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کی لگی ہوئی قیمت کو زیادہ کیا یہاں تک کہ ارابی سے چار سو درہم میں اونٹنی خرید لی اور درہم ارابی کے دامن میں ڈال دیئے اچانک ارابی نے ہاتھ مارا اور اونٹنی کی مہار کو پکڑ کر کہا اونٹنی بھی میری ہے اور درہم بھی میرے ہیں آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو پیش کریں اتنے میں حضرت ابو بکر حاضر ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ یہ بزرگ میرے اور تیرے درمیان فیصلہ کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ماجرہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارز کیا معاملہ واضح ہے کیونکہ ارابی نے ثبوت طلب کیا ہے لہذا آپ پر ثبوت پیش کرنا ضروری ہے اتنے میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر میرے اور اس ارابی کے درمیان فیصلہ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دونوں کے دلائل سن کر کہا قضیہ واضح ہے اس لئے اعرابی ثبوت مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ اپنے حق کو پورا لوں گا پھر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تیرا فیصلہ اس مرد سے کراؤں گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے تو وہ مرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جگڑا کر رہا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا ہوا ہے فرمایا اے ابو الحسن میرے اور اس مرد کے درمیان فیصلہ کریں حضرت علی نے فرمایا اے عرابی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا دعویٰ کرتا ہے اس نے کہا میں اونٹنی کی قیمت کا مطالبہ کرتا ہوں جو ان کے ہاں بیٹ چکا ہوں حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا فرماتے ہیں آپ نے فرمایا میں اونٹنی کی تمام قیمت ادا کر چکا ہوں امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ارابی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سج فرمایا ہے کہ اونٹنی کی قیمت تجھے ادا کر چکے ہیں ارابی نے کہا مجھے کوئی چیز بھی نہیں دی گئی حضرت علی نے اپنی تلوار کو نیام سے نکالا اور ایک ہیوار سے ارابی کا سر اڑا دیا یہ منظر دیکھ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تُو نے ایسا کیوں کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارز کرنے لگے میں آپ کے ہر کول و فیل کی تصدیق کرتا ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اونٹنی ارابی کی قیمت کی تصدیق نہ کرے میں نے ارابی کو اس لئے قتل کیا کہ اس نے آپ کی تقذیب کی ہے اور اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کی قیمت نہیں دی یہ سن کر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تُو نے سچ کہا ہے اور تُو نے سچا فیصلہ کیا ہے لیکن دوسرے کے ساتھ اس طرح نہ کرنا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی طرف رکھ کیا اور فرمانے لگے حکم خدا اسی طرح تھا کہ علی یہ فیصلہ کرے ناظرین ایک مرتبہ بطور ہنسی مزا ایک عورت دوسری عورت کی گردن پر سوار ہو گئی اتنے میں تیسری عورت آئی اور اس نے اس عورت کی ٹانگ پکڑی جو دوسری عورت کو اٹھائے ہوئے تھی پہلی عورت خوف سے سر کے بل گر پڑی اور وہ عورت جو سوار تھی وہ بھی گر کر مر گئی یہ فیصلہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس لائے گیا تو آپ نے حکم دیا خون بہا کے تین حصے ہوں گے ایک حصہ وہ عورت دے جس نے ٹانگ پکڑی تھی دوسرا حصہ وہ عورت دے جس نے اس عورت کو اپنی گردن پر سوار کیا تھا اور تیسرا حصہ ساکت ہے وجہ یہ ہے کہ مرنے والی عورت کھیل تماشی کے طور پر سوار ہوئی تھی اور اس نے اپنے قتل پر خود اعانت کی تھی اور حقیقت میں ان دو عورتوں کو بزاتے خود ہلاکت میں شریک کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس فیصلے کی خبر پہنچائی گئی تو آپ نے اس کی تصدیق فرمائی اور اسے درست شمار فرمایا ناظرین ایک مرتبہ ایک جماعت پر دیوار گر گئی اور تمام جماعت دیوار کے نیچے دب کر مر گئی ان مرنے والوں میں ایک آزاد عورت اور ایک کنیزے مملوکہ بھی شامل تھی ان دونوں کی قود میں بچے تھے لوگ یہ تمیز نہ کر سکے کہ کون سا بچہ مملوک ہے اور کون سا بچہ آزاد عورت سے ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان بچوں کے درمیان کورا ڈالنے کا حکم دیا اب جس کی آزادی کا تیر نکلا تو آپ نے حکم فرمایا کہ وہ مملوک ہے اور آپ نے مملوک بچے کو آزاد اور طفل آزاد کو غلام قرار دیا پھر حکم دیا کہ یہ بچہ مراز سے اسی طرح ورسہ لے گا جس طرح ایک آزاد شخص مراز پاتا ہے جب اس فیصلے کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے اس کی تصدیق فرمائی اور فیصلے کو درست قرار دیا ناظرین جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا تو اتفاقا ایک دن ایک گھوڑا اپنے مالک سے بھاگ گیا بھاگنے کے دوران اس نے ایک شخص کو لات مار دی تو وہ شخص وہیں ڈھیر ہو گیا مرنے والے شخص کے وہ رساہ نے گھوڑے کے مالک کا گریبان پکڑتے ہوئے خون بہا کا مطالبہ کر دیا اور اسے پکڑ کر حضرت علی کے پاس لے آئے اس نے آپ کے سامنے گواہ پیش کیا کہ گھوڑا گھر سے بھاگ گیا تھا اور اس نے دوڑتے ہوئے اس جوان کو لات رسید کی حضرت علی نے فرمایا گھوڑے کے مالک پر دیت نہیں ہے پھر مقتول کے وہ رساہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بطور شکایت ارض کرنے لگے جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے ہمارے مقتول کے خون کو رائے گاں قرار دیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی ظالم نہیں ہے اور علی ظلم کرنے کے لئے پیدا ہی نہیں کیا گیا میرا بھی وہی فیصلہ ہے جو علی کا ہے اہل یمن نے حضرت علی کے بارے میں یہ فرمان سنا تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم علی کے فیصلے پر راضی ہیں اور ان کی بات کو دل و جان سے پسند کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اس فیصلے پر راضی ہونا تمہاری توبہ ہے ناظرین کتاب اجائبِ احکامِ امیر المومنین میں درج ہے کہ ایک آدمی نے اپنے اونٹ کو ایسی جگہ باندھا جہاں بچے نکالنے کے لئے شتر مرک کے انڈے رکھے ہوئے تھے وہ انڈے اونٹ کے پاؤں تلے آ کر ٹوٹ کے وہ شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اس نے آپ سے اس فیصلے کی درخواست کی حضرت علی نے فرمایا اونٹ کے پاؤں سے پامال ہونے والے ہر انڈے کے بدلے ایک اونٹنی کی خانہ کعبہ میں قربانی کرو یا پامال شدہ انڈوں کی تعداد کے مطابق نر اونٹ مادہ اونٹنیوں پر چھوڑ دو ان اونٹنیوں سے جو بچے پیدا ہوں گے وہی خانہ کعبہ میں قربان کر دینا اگر وہ اونٹنیاں بچے نہ دیں تو اس پر کوئی کفارہ نہیں وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے آپ سے علی کے فیصلے کی وضاحت طلب کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی کے فیصلے کو سن چکے تو آپ نے فرمایا فیصلہ وہی ہے جو علی نے کر دیا ہے ہاں اگر تو مزید آسانی چاہتا ہے تو دوسرا عمل میں بتاتا ہوں اگر تو بجال آئے تو تیرے لئے کافی ہے وہ عمل یہ ہے کہ ٹوٹے ہوئے انڈے کے بدلے ایک دن روزہ رکھ یا ایک مسکین کو کھانا کھلا چنانچہ یہ شخص حج کے عمال میں مشغول ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے فیصلے کی تائید فرمائی چونکہ وہ شخص حضرت علی کے بتائے ہوئے کفارے کی قدرت نہیں رکھتا تھا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے عمل کی اجازت دے دی ناظرین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت آپ کے سامنے کچھ خجوریں رکھی ہوئی تھی میں نے سلام کیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور اپنے دست مبارک سے مٹی بھر کے خجوریں عطا فرمائیں میں نے ان خجوروں کو گنا تو تحتر دانے نکلے اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہو کر حضرت علی ابن ابی طالب کی خدمت میں پہنچا آپ کے آگے بھی خجوریں رکھی ہوئی تھی میں نے سلام کیا تو آپ نے سلام کا جواب دیا اور مجھے دیکھ کر مسکرا دئیے پھر مٹھی بر خرمیں آپ نے بھی مجھ کو عنایت فرمائے ان کو بھی میں نے گنا تو دیکھا کہ وہی تحتر دانے نکلے یہ دیکھ کر میرا تاجو پڑھ گیا اور میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کے سامنے خجوریں رکھی تھی آپ نے مٹھی بر خجوریں مجھے عطا فرمائیں میں نے ان کو گنا تو دیکھتر دانے نکلے اس کے بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا ان کے آگے بھی خجوریں رکھی تھی انہوں نے مٹھی بر خجوریں مجھے عطا کر دیں میں نے ان کو گنا تو وہ بھی دیکھتر دانے برامد ہوئیں یہ سن کر نبی علیہ السلام نے تبسم فرمایا اور کہا اے ابو حریرہ تم کو نہیں معلوم ناظرین ایک مرتبہ ایک یہودی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا جب ایک جنت کا عرض قرآن مجید میں تمام آسمانوں اور زمینوں کے برابر بیان کیا گیا ہے تو روز قیامت تمام بہشت کہاں ہوں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس سوال کا جواب علی سے معلوم کرو یہودی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا آپ بتائیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بتاؤ جب رات آتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے اور جب دن ہوتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے یہودی کہنے لگا یہ علم تو خدا تعالیٰ کی ذات جانتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اسی طرح بہشت کا علم بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر دی گئی تو یہ آیت نازل ہوئی ناظرین کتاب اجائب الاحکام کی روایت کے مطابق دو آدمی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس فیصلہ لے کر آئے وہ دونوں آدمی ایک کنیز کے برابر کے مالک تھے ان دو آدمیوں نے حرمت کے باوجود جہالت کی وجہ سے کنیز سے ہم بستری کی اور یہ کنیز ان آدمیوں سے حاملہ ہو گئی وضع حمل کے بعد بچہ پیدا ہوا ان دو آدمیوں میں سے ہر ایک بچے کو اپنی طرف نسبت دیتا تھا آخر کار یہ جگڑا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا آپ نے اس لڑکے کا کرا ڈالا اور کرا ان میں سے ایک شخص کے نام نکلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکے کو جس کے نام کا کرا نکلا تھا اس کے ساتھ منحق کر دیا اور جس شخص کو لڑکا دیا گیا اسے حکم دیا کہ لڑکے کی آدھی قیمت اپنے دوسرے حصہ دار کو دے دے قیمت ادا کرنے کا طریقہ اس طرح ہے کہ اگر وہ لڑکا غلام ہوتا تو کچھ قیمت رکھتا کیونکہ اب آزاد ہے تو لہذا اسی طرح اس کی قیمت لگائی جائے اور نصف قیمت صاحب پسر اپنے شریک کو دے حضرت علی نے فرمایا اگر میں جانتا کہ حرمت کا علم رکھتے ہوئے جان بوجھ کر اس پر عمل کیا ہے تو میں تمہاری سزا میں سخت ہی کرتا ناظرین ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تم میں سے کون ہے جس نے گزشتا رات اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے ایک شخص کو قتل کیا ہے حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے قتل کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی اپنا قصہ بیان کرو حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزشتا رات دو آدمی اپنے گھر کے سامنے ایک دوسرے سے جھگڑا کر رہے تھے تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ فلان یہودی اور دوسرا فلان انساری وہ دونوں میرے پاس چلے آئے یہودی نے کہا اے ابو الحسن میرا اس انساری شخص سے کسی بات پر جھگڑا ہوا ہم یہ تنازہ لے کر آپ کے چچا کے بیٹے محمد کے پاس گئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں فیصلہ فرما دیا تو اس شخص نے کہا میں محمد کے فیصلے پر راضی نہیں ہوں کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حق سے روکردانی کرتے ہوئے تیری طرف داری کی ہے لہٰذا اب فیصلے کے لئے کعب بین اشرف کے پاس چلتے ہیں لیکن میں اس بات پر راضی نہیں اب ہم آپ کے سامنے آئے ہیں آپ ہی ہمارے درمیان فیصلہ فرمائیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا اب میں تمہارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہوں یہ کہتے ہوئے حضرت علی گھر میں داخل ہوئے اپنی تلوار اٹھائی اور باہر آ کر اس انساری کی گھردن اڑا دی ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ اسی اصناع میں مقتول کے وارث آگئے اور کہنے لگے جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چچا کے بیٹے نے ہمارے آدمی کو قتل کر دیا اسے چاہیے کہ دیت ادا کرے نبی علیہ السلام نے کہا تمہارے مقتول کی کوئی دیت نہیں وہ لوگ کہنے لگے ہم اس کی دیت لیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے ہاں اس کی کوئی دیت نہیں مقتول نے خود اپنے آپ کو مارا ہے اسے یہودیوں کے قبرستان میں دفن کر دو یہ بھی یاد رکھو کہ جس کو بھی عالم یا قاضی قتل کرتا ہے وہ جہنم رسید ہوتا ہے جب اس مقتول کی لاش اٹھائی گئی تو وہ خنزیر کی کھال میں ڈھاپی ہوئی تھی حضرت علی نے اس شخص کو اس لیے قتل کیا کیونکہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو ٹھکرایا تھا ناظرین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں ایک شخص نے شراب پی لی لوگ اسے حضرت ابوبکر کے پاس لائے تا کہ اسے شریح سزا دی جائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا کیا تو نے شراب پی ہے اس نے جواب دیا ہاں میں نے شراب پی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب تجھے علم تھا کہ شراب پینا حرام ہے تو پھر تو نے کیوں پی اس نے کہا میں مسلمان ہوں اور ایسے لوگوں کے درمیان رہتا ہوں جو شراب کو حلال سمجھ کر پیتے ہیں اگر مجھے یہ علم ہوتا کہ شراب پینا حرام ہے تو میں ضرور اجتناب کرتا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر سے مخاطب ہو کر فرمایا اس بارے میں کیا رائے ہے حضرت عمر نے ارز کیا کہ اس مسئلے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے رجوع کرنا چاہیے چنانچہ تمام حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ہاں تشریف لائے اور آپ کے سامنے واقعہ بیان کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مقدمہ سننے کے بعد فرمایا کہ کسی شخص کو انصار و مہاجرین کے پاس بھیج کر اس بات کی تصدیق کرائی جائے کہ کیا ان لوگوں نے اس کے سامنے حرمت شراب والی عید پڑھی ہے چنانچہ ایک شخص کو بھیج کر مہاجرین و انصار صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے اس بارے میں پوچھا گیا لیکن کسی نے بھی اس بات کی قواہی نہ دی یہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سفارش پر اس شخص کو آزاد کر دیا گیا آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر اس کے بعد بھی تو نے شراب پی تو میں تجھے شریف سزا دوں گا ناظرین صاحب کنزل امال نے محمد بن منقدر رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ عرب کے کچھ قبائل میں سے مرد مردوں سے نکاح کر رہے ہیں جس طرح عورتوں سے نکاح کیا جاتا ہے یعنی اخلات واقع ہو رہا ہے یہ خط ملتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام علیہ مرزوان کو ایک مقام پر جمع کر کے ان سے اس مسئلے پر مشورہ دریافت کیا اس مجمع میں حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے آپ نے بڑی شد و مت سے ارشاد فرمایا یہ بہت بڑا گناہ ہے ایک قوم اس کناہ کی مرتقب ہوئی خداوند عالم نے اس کناہ کا ارتکاب کرنے میں انہیں عذاب میں گریفتار کیا لہذا اس مسئلے کا فیصلہ یہی ہے کہ اس چورم میں مرتقب افراد کو دیکھتی ہوئی آگ میں جلایا جائے چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو آگ میں جلانے کا حکم دے دیا ناظرین ایک تفاہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص نے صبح کے وقت ایک عورت سے نکاح کیا اور شام کے وقت اس عورت نے بچے کو جنم دیا چند لمحے بعد وہ شخص بھی مر گیا ماں اور بیٹا اس کے جمع کردہ مال کے وارث بن گئے کیا ایسا ممکن ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب میں کچھ نہ کہا اور خاموش ہو گئے اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی دربار خلافت میں موجود تھے اور شاید انہیں اصل صورتحال کا علم تھا آپ نے فرمایا ہاں ایسا ممکن ہے یہ وہ شخص ہے جس کے پاس یہ عورت کنیز تھی اور یہ کنیز اس شخص سے حاملہ تھی جب بچے کی پیدائش قریب ہوئی تو اس شخص نے کنیز کو آزاد کر دیا پھر صبح کے وقت اسی عورت کے ساتھ نکاح کیا اور شام کے وقت اس عورت کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی چند لمحوں بعد وہ شخص مر گیا ماں اور بیٹا اس کی وراثت کے مالک بن گئے ناظرین چودہ ہجری میں سیدنا فاروق عظم رضی اللہ عنہ نے رمضان المبارک میں نماز تراوی کا ایک جماعت کے ساتھ پڑھنا تجویز فرمایا اور پھر اس کا احتمام بھی فرمایا چودہ ہجری کے بعد تراوی کا یہ احتمام ہر سال چلتا رہا یہاں تک کہ سیدنا عثمان بن افان رضی اللہ عنہ کے اہد خلافت میں ایک مرتبہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نماز عشاء کے لیے مسجد میں تشریف لائے دیکھا کہ مسجد میں روشنی کا اچھا خاصا انتظام ہے اور نماز تراوی میں لوگ قرآن سن رہے ہیں یہ روح پرور منظر دیکھ کر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ تعالی عمر کی قبر کو منور فرمایا جس طرح انہوں نے ہماری مساجد کو منور فرما دیا حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ایک خیر خواہ قابل اعتماد رفیق اور مشیر تھے حکیمانہ انداز میں مشکل سے مشکل مسئلے کو اس طرح حل کر دیتے کہ شک و شبہ کی گنجائش بھی نہ رہتی ایک روایت ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا اگر اہلی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا پھر تاریخ و عدب کی کتابوں میں یہ جملہ ضرب المسل بن گیا ایک پیچیدہ مسئلہ سامنے ہے مگر اس کے حل کے لیے ابو الحسن نہیں ہے اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی یہ حدیث شریف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشکل مسائل کے حل اور گتھیوں کو سلجانے میں سب سے زیادہ قدرت رکھنے والے علی ہیں ناظرین جب عیسائیوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ دعوت دی کہ وہ بیت المقدس آ کر صلح کی دستاویز اپنے ہاتھ سے لکھیں تب ہی وہ عیسائی مسجد اقصہ کی جابیاں ان کے حوالے کر دیں گے حضرت ابو عبیدہ بن جرراح رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ بیت المقدس کی فتح آپ قیامت پر موقوف ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کبار صحابہ کرام کو جمع کر کے ان کی رائے معلوم کی حضرت عثمان ابن افان رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ حضرت عمر وہاں نہ جائیں تاکہ وہ عیسائی اپنی زیادہ ذلت محسوس کریں اور ان کی ایک طرح سے تحقیر ہو لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ رائے دی کہ حضرت عمر کو ضرور جانا چاہیے کیونکہ اس میں ایک تاریخی عزاز ہے جو ہمیشہ یادکار رہے گا اور یہ بات ہر ایک کو ہر ایک زمانے میں حاصل نہیں ہوتی اس طرح مسلمانوں پر بوجھ کم ہوگا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضرت علی کی رائے پسند آئی اور سفر کے لئے تیار ہو گئے اور اپنی جگہ پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو امور خلافت کی ذمہ داری سپورت کر کے رجب سولہ ہجری کو شام کی طرف روانہ ہو گئے ناظرین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اہد میں لوگ کی صحات سے یا واقعہ کی تاریخ مختلف طریقوں سے کلم بند کرتے تھے ان کے درمیان اختلاف تھا کہ تاریخ کس بنیاد پر مقرر کی جائے بعض لوگوں کا رجحان تھا کہ جس طرح اہل فارس اپنے بادشاہوں اور حکمرانوں کی پیدائش جہ تخت نشینی سے زمانی کا تعیون کرتے تھے اس کو افتیار کیا جائے اور کچھ لوگ رومیوں کا طریقہ اپنانا چاہتے تھے بعض صحابہ کرام کی رائے تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کی تاریخ کو اسلامی جنتری کی ابتدا کرار دیا جائے حضرت سیدنا علی المرتضان رضی اللہ عنہ نے رائے دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مکہ سے مدینہ جستن ہوئی تھی اسی کو اسلامی تقویم کی اساس قرار دیا جائے حضرت عمر اور تمام صحابہ کرام کو یہ رائے پسند آئی اور یوں حضرت عمر نے حکم دے دیا کہ تاریخ کا تعیون ہجرت نبوی کی بنیاد پر کیا جائے ناظرین ایک دن حضرت علی ابن عبی طالب رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں جا رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ غیز و غضب کی حالت میں ایک عورت کو گھسیٹتے جا رہے تھے وہ عورت خوف کے مارے کانپ رہی تھی حضرت علی نے بکار کر کہا تم اس عورت کو کیوں گھسیٹ رہے ہو لوگوں نے بتایا کہ اس عورت نے بدکاری کی ہے اسی لئے امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو سنگسار کرنے کا حکم دیا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو ان کے ہاتھوں سے چھینا اور ان کی خوب سرزنش فرمائی چنانچہ وہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شکایت کی ان کی بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے حضرت علی نے ضرور کسی بات کی معلوم کرنے پر ایسا کیا ہوگا جاؤ ان کو میرے پاس بھیجو حضرت علی رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے حضرت عمر نے آپ سے پوچھا آپ نے ان لوگوں کو کیوں واپس کر دیا اور ان کو اس بدکار عورت پر حد قائم کرنے سے کیوں منع کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا اے امیر المومنین کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نہیں سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تین طرح کے لوگوں سے کلم اٹھا لیا گیا ہے یعنی وہ بے قصور ہیں ایک سونے والا آدمی یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے دوسرا نابالک جب تک وہ بالک نہ ہو جائے اور تیسرا گناہ میں مبتلا آدمی جب تک باہوش نہ ہو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تبسم فرمایا حضرت علی نے کہا اے امیر المومنین اس عورت کو کبھی دیوان پن کا دورہ پڑھتا ہے ہو سکتا ہے وہ آدمی اس کے پاس اس حالت میں آیا ہو کہ اسے دیوان پن کا دورہ پڑھا ہو یہ سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو رہا کر دیا ناظرین ایک دفعہ ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قاضی یالہ کے پاس آیا اور کہنے لگا یہ آدمی میرے بھائی کا قاتل ہے قاضی یالہ نے اس شخص کو مدعی کے حوالے کر دیا مدعی نے اس شخص کو اپنی تلوار کے وار سے کارڈ ڈالا اور یہ خیال کیا کہ یہ اب ختم ہو جگا ہے زخمی کو اس کے وارسوں نے اٹھا لیا اور اس کا علاج کیا جس سے وہ درست ہو گیا زخمی کے درست ہونے کے بعد مدعی نے پھر قاضی یالہ کے پاس درخواست دی کہ یہ میرے بھائی کا قاتل ہے قاضی نے جواب دیا کہ میں نے اس شخص کو تیرے حوالے کر دیا تھا اس نے کہا کہ میں نے تلوار سے اس پر وار کیے لیکن زخمی ہونے کے باوجود وہ درست ہو گیا قاضی یالہ نے مدعی کو بلائیا اور اس کی حالت کو ملاحظہ کیا دیکھا کہ اس کے بازو شل اور بیکار ہو چکے تھے قاضی یالہ نے اس کے زخموں کو گنا جو مدعی کے وار کرنے سے ہوئے تھے ان پر شرم دیت اور تعوان ادا کرنا واجب ہوتا تھا قاضی صاحب نے مدعی سے کہا کہ تیرے لیے اب دو صورتیں ہیں یا تو ان زخموں کے بدلے اس زخمی کو تعوان ادا کرو اور اسے قتل کر دو یا پھر اس کو بالکل تنہا چھوڑ دو کیونکہ تو اس پر قاتلانہ وار کر کے اپنے خیال سے اس کو قتل کر چکا ہے یہ الگ بات ہوئی کہ یہ شخص بچ گیا قاضی صاحب کے اس بیان سے مدعی کو تسلی نہ ہوئی لہذا اس نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قاضی صاحب کی شکایت کر دی سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاضی موصوف کو بلا کر فیصلے کے بارے میں پوچھا قاضی صاحب نے ساری تفصیلات بیان کر دی اس وقت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرماتے آپ نے ان سے مشورہ طلب فرمایا تو حضرت علی نے قاضی جہالہ کے فیصلے کی تائید فرمائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا بھی یہی خیال تھا لہذا ان دونوں بزرگوں نے قاضی جہالہ کے فیصلے کو درست قرار دیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاضی موصوف کو اپنے عہدے پر قائم رکھا ناظرین ابن برہ نامی ایک شخص کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کی خدمت میں ایک مسئلہ پوچھنے کے لئے بھیجا ابن برہ کہتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچا تو سیدنا عثمان ابن عفان، سیدنا عبد الرحمن ابن عوف، سیدنا علی ابن عبی طالب اور سیدنا طلح بن عبیدللہ موجود تھے ابن برہ نے کہا مجھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے آپ کے پاس بیجا ہے وہ سلام کے بعد عرض کرتے ہیں کہ لوگ شراب خوری میں منہمک ہو رہے ہیں اور موجودہ سزا کو معمولی سمجھنے لگے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر فرمایا کہ یہ حضرات تمہارے سامنے موجود ہیں ان سے پوچھا جائے کہ کس طرح کرنا چاہیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی رائے دیتے ہوئے فرمایا کہ انسان جس وقت شراب پی کر بدمست ہوتا ہے تو واہی تباہی بکتا ہے پھر لوگوں پر بہتان تراشی کرتا ہے اور بہتان تراشی کی سزا اسی دورے ہے لہٰذا شراب پینے کی سزا بھی اسی دورے مقرر کرنی چاہیے چنانچہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے شراب خوری کی سزا اسی دورے مقرر فرمائی پھر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اسی دورے سزا دینی شروع کر دی اور پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے شراب خوری کی یہی سزا برقرار رکھی ناظرین حضرت ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب اسفند یار کے لشکر کو شکست ہوئی اور مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ لوگ نہ یہودی ہیں اور نہ نصرانی اور نہ ان کے پاس کوئی کتاب ہے اس لیے یہ مجوسی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا ان کے پاس کتاب تھی لیکن وہ آسمان کی طرف اٹھا لی گئی ہے وجہ یہ تھی کہ ان کا ایک بادشاہ تھا جس نے نشا کی حالت میں اپنی لڑکی سے زنا کیا تھا اور بعض کہتے ہیں کہ بہن سے فیلے بد کیا تھا جب اسے نشے سے افاقہ ہوا تو اس نے کہا اس سے بری ہونے کی کیا صورت ہو سکتی ہے اور اقین سلطنت نے مشورہ دیا کہ تمام اہل مملکت کو جمع کر کے یہ اعلان کر دے کہ میرے نزدیک یہ حلال ہے اس نے بزرگان مملکت کو جمع کیا اور ان کے سامنے اعلان کیا کہ میرے نزدیک یہ عمل جائز ہے تمہیں بھی میری پیروی کرنی چاہیے لوگوں نے کہا ہماری شریعت میں یہ عمل جائز نہیں لوگوں نے اس کا فیصلہ قبول کرنے سے انکار کر دیا بادشاہ کو غصہ آ گیا اور اس نے حکم دیا کہ چند گڑے کھو دے جائیں اور ان میں خوب آگ بڑکائی جائے اور یہ عمل لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے جو شخص انکار کرے اس کو اس گڑے میں ڈال دیا جائے اور جو قبول کر لے اسے چھوڑ دیا جائے اس رسم بد کے رائج ہونے کی وجہ سے کتاب خدا ان کے درمیان سے اٹھ گئی ناظرین آسم بن حمزہ سے روایت ہے کہ میں نے مدینہ منورہ کی کلیوں میں ایک جوان کو دیکھا جو رو رو کر کہہ رہا تھا اے احکم الحاکمین میرے اور میرے ماں کے درمیان فیصلہ فرما حضرت عمر نے پوچھا اے جوان تو اپنی ماں سے انفرت کا اظہار کیوں کر رہا ہے جوان نے کہا اے امیر المومنین کیا بتاؤں میری ماں نے نو ماہ مجھے اپنے شکم میں اٹھایا اور دو سال تک مجھے دودھ پلایا اب میں پرورش پا کر جوان ہو گیا ہوں اچھے برے کی تمیز بھی کر سکتا ہوں اپنے بگانے دائیں بائیں کی بھی مجھے پہچان ہے اب میری ماں فرزندی سے انکار کرتی ہے ایسا لگتا ہے مجھے اس میں دیکھا تک نہیں ہے حضرت عمر نے فرمایا اب تیری ماں کہاں ہے اس جوان نے کہا سقیفہ بنی فلا میں رہتی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ اس جوان کی ماں کو میرے سامنے حاضر کیا جائے پولیس نے عورت کو اس کے چار بھائیوں سمیت حاضر کر دیا اور گواہ بھی حاضر ہو گئے انہوں نے گواہی دی کہ اس عورت کا کوئی بیٹا نہیں یہ عورت تو پاکیزہ ہے شوہر کو تو اس نے دیکھا تک نہیں یہ لڑکا جھوٹا اور قابل مضمت ہے عورت کو خاندان میں ظلیل و رسوا کرنا چاہتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جوان کی طرف رخ کرتے ہوئے فرمایا اے جوان یہ کیا کہتے ہیں اور تو کیا کہتا ہے جوان نے کہا واللہ یہ میری ماں ہے اس نے نو ماہ مجھے شکم میں اٹھایا ہے اور دو سال دودھ پلایا ہے اب میرا انکار کرتی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عورت کی طرف رخ کرتے ہوئے فرمایا اے کنیز یہ جوان کیا کہہ رہا ہے عورت کہنے لگی اے امیر المومنین مجھے خدا کی وعدانیت اور محمد کی رسالت کی قسم میں تو اس جوان کو جانتی تک نہیں کہ یہ ہے کون یہ جھوٹا مکار ہے یہ مجھے میرے خاندان میں ظلیل اور اسوا کرنا چاہتا ہے میں خاندان قریش کی ایک شریف بیٹی ہوں میرا تو ابھی بیعہ تک نہیں ہوا ابھی اپنے ہی خاندان میں ہوں مجھے کسی بشر نے چھوہ تک نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تو اس بارے میں گواہ بھی رکھتی ہے عورت نے کہا ہاں یہ آدمیوں کی جماعت گواہ ہے اس عورت نے چالیس افراد بطور گواہ پیش کر دیے جن لوگوں نے اپنی گواہی پیش کی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ اس جوان کو زندان میں ڈال دو تب تک گواہوں کی صداقت بھی معلوم ہو جائے اگر عورت کی صداقت ثابت ہو گئی تو جوان پر حد قضف جاری کی جائے گی کاریندے جوان کے ہاتھ پانکر زندان کی طرف لے جانے لگے تو راستے میں ان کو حضرت علی نے دیکھ لیا جوان فریاد کرنے لگا اے علی میری فریاد سنیے میں مظلوم جوان ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے زندان میں قید کرنے کا حکم جاری کیا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سپاہیوں سے کہا کہ اس جوان کو حضرت عمر کے پاس لے چلو وہ جب واپس ہوئے تو حضرت عمر نے فرمایا کیا میں نے نہیں کہا ہے کہ اسے زندان میں لے جاؤ پھر واپس کیوں آئے ہو انہوں نے کہا کہ ہم حضرت علی ابن عبی طالب کے حکم سے واپس ہوئے ہیں نہ کہ اپنی مرضی سے اور آپ ہی نے فرمایا ہوا ہے کہ علی کی مخالفت کبھی نہ کرنا اتنے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے اور فرمایا کہ اس جوان کی ماں کو میرے سامنے حاضر کیا جائے حضرت علی نے اس عورت سے فرمایا تم اپنے بارے میں کیا کہتی ہو اس نے پھر وہی کلمات دھو رائے پھر لڑکے سے پوچھا تو اس بارے میں کیا کہتا ہے اس نے بھی سابقہ بیانات پیش کیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر کی طرف روک کرتے ہوئے فرمایا کیا آپ اجازت دیں گے کہ میں ان کے درمیان فیصلہ کر دوں حضرت عمر نے کہا کیوں نہ اجازت دوں حالانکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم میں سے سب سے بڑا قاضی علی ابن عبی طالب ہے پھر حضرت علی نے عورت سے فرمایا کیا تیرا کوئی گواہ ہے عورت کہنے لگی ہاں یہ پوری جماعت میری گواہ ہے چالیس افراد نے عورت کے حق میں گواہی دی حضرت علی نے فرمایا آج میں تمہارے درمیان ایسا فیصلہ کروں گا جس سے خدا اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل ہوگی اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عورت سے فرمایا تیرا ولی کون ہے عورت نے کہا میرے بھائی ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے بھائیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کیا تم راضی ہو جاؤگے کہ میرا فیصلہ تمہارے اور تمہاری بہن کے حق میں ہو وہ کہنے لگے جی ہاں کیوں نہیں علامہ ابن قیم کی روایت کے مطابق حضرت علی نے جوان سے فرمایا کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ میں تیرا بحثیت باپ کے ہوں اور حسن حسین رضی اللہ عنہ ہما بحثیت دو بھائیوں کے نوجوان نے کہا ہاں مجھے قبول ہے حضرت علی نے فرمایا اے لوگو میں خدا کو گواہ بناتا ہوں اور حضرین سے گواہی مانگتا ہوں کہ میں چار سو درہم حق مہر مقرر کرتے ہوئے اس عورت کو اس نوجوان کے نکاح میں دیتا ہوں اور مار کی رقم اپنے مال سے خود ادا کرتا ہوں اے کمبر جلدی جاؤ اور درہم لے کر آؤ جناب کمبر نے درہم حاضر کر دیے حضرت علی نے فرمایا درہم اس جوان کے دامن میں ڈال دو آپ نے حکم دیا کہ تُو اپنی بیوی کے دامن میں ڈال دے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے جا اور اس سے ہم بستری کر پھر میرے پاس غسلے جنابت کر کے آنا جب عورت نے یہ کلمات سنے تو اچانک فریاد کرنے لگی میں نہیں چاہتی کہ آگ میں جلوں خدا کی قسم یہ میرا بیٹا ہے حضرت علی نے فرمایا تُو نے پہلے کیوں نہیں اقرار کیا عورت نے کہا میں قصور وار نہیں ہوں کیونکہ میرا عقد ایک انتہائی نالائک اور کمین شخص سے کیا گیا اور اس سے یہ لڑکا پیدا ہوا تو میرا شوہر مر گیا جب یہ حد بلوغت کو پہنچا تو میرے بھائیوں اور لوگوں نے مجھ سے کہا کہ اس فرزندی کا انکار کر دے تو میں نے بھائیوں کے خوف کی وجہ سے اس لڑکے سے انکار کر دیا خدا کی قسم یہ میرا بیٹا ہے میرا دل اس کے لئے بے چین اور غمزدہ ہے پھر عورت اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر گھر روانہ ہو گئی ناظرین اسی امید کے ساتھ اجازت دیجئے کہ آپ کو ہماری ویڈیو بسند آئے ہوگی اگر آپ اس ویڈیو کا پارٹ ٹو دیکھنا چاہتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو